موسیقی 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 کیے گا اور اس کو کامیاب کیجئے گا تو شکر بسرا بھی اب اجازت لے چکے ہوئے سپریم کورٹ سے اب یہ پرویز الائی صاحب بظاہر ان کا الیکشن سے باہر ہونا ایک ناممکن آپ سے نظر آ رہا تھا وجہ یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی نہ وہ مفرور نہ وہ سزای آفتا تو پر ایسیٹس چھپانے کا ایک جو آخری ایک ٹول ہوتا ہے یا آخری ایک ریزن ہوتا ہے اب میں ٹول اور ریزن دونوں سے استعمال کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ جو ان کے لئے کہا گیا تھا کہ جو انہوں نے پرولم اور چھپایا رکھا ہوا تھا ڈیکلیئر نہیں کیا تھا ممکن ہے انہوں نے واقعی ڈیکلیئر نہ کیا ہوں یا پھر ممکن ہے کہ ان کا ایمین کے نام کر کے پر ان کو اس پرولم کو استعمال کر کے ان کے کارزات اور مسترد کرنے کے لئے ایک بہانہ بنایا گیا میں اس کے ریزن اور ٹول اور بہانے کی بات کر رہا ہوں تو پرنیز علائی صاحب کا انتخابات میں واپس آنا سگنیٹیٹ ہے اب پرنیز علائی صاحب کے لئے آپ ذہن پر رکھئے گا کہ وہ ہمیشہ خود کو جی ایش کیو اور اسٹیمشمنٹ کا آدمی کہتے ہیں پرنیز علائی صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے ملائے پاکستان کے جلسے میں جب پرنیز مشرف باوردی صدر تھے اور پھر دوسری بار صدر بننا چاہ رہے تھے ایم اے کے ساتھ ان کے مذاکرات چند رہے تھے وردی اتارنے کے معاملے پر اور اے آئی ڈی اپنی تحریک میں تھی ایم اے میں اس لئے مذاکرات کر رہی تھی متحدہ مجلس عمل مذہبی جمعاتوں کا اتحاد کیونکہ وہ خبر پختون خانے اتحادی تھے تو انہوں نے مشرف کے ساتھ ایک راستہ اختیار کیا تھا مذاکرات کا ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ یہ کتس دسمبر اگلے سال یا اگلے سال سے یاد نہیں ہے اگلے سال وہ اکتس دسمبر تک مشرف جرہ وردی اتار دیں گے اور ایم اے میں نے جو ہے وہ پرنی مشرف کے خلاف جو جتنا ماغن گرم کیا ہوا تھا کچھ مقدمہ بازیاں تھیں ہاں صدر کا الیکشن لڑنے کا معاملہ بھی تھا سپریم کورڈ میں گیا ہو تو وہ سارا اسے ایم اے میں پیچھ اٹھ گیا تھا تو پرنی مشرف صاحب اپنا پرنیش راہی صاحب نے لاہور کے منارے پاکستان کے اوپر چڑھ کر یہ اتنی بڑی بھڑک بندہ یا تو کچھ خاص مشروب پی کے مار سکتا ہے بھنگ شنگ پی کے مار سکتا ہے ہلا رہا ہوتا ہے نا بھنگ پی کے مار لو یا تو بھنگ شنگ پی کے مار سکتا ہے یا پھر بہت آسمانم ہو رہا ہواں مور رہا اتدا کا نشاہ ہو یا چاپروسی کے انتہا ہو جو گیا کہلے اس کو نام دے دیں یعنی وہ اپنے حوش و آباس میں نہیں تھے پروی جلائی صاحب جلسہ تھا پروی جلائی صاحب کا ملعہ پاکستان پر اپنی عبامی طاقت کا مزارہ کرنا چاہ رہے تھے ای آئی ڈی کے خلاف ای میرے کے خلاف تو اس میں جو بھائی صاحب پروی جلائی صاحب انہوں نے ملعہ پاکستان کی چوتی پر کھڑے ہو کر کہا کہ پروی جلائی صاحب کو دس بار باوردی صدر منتخب کروا ہے دس بار دس بار کا مرتبہ کہ پچاس سال پچاس سال تک پہ پروی جلائی صاحب کو پاکستان کے اوپر وردی سمیت مسلط کرنے کا اعلان کرتے تھے پروی جلائی صاحب تو پروی جلائی صاحب تو شہوزہ ان کے تو سوال یہ تھا کہ اس بار پروی جلائی صاحب امران خان کی لائن کو اس طرح لے کر نہیں چلے انہوں نے کبھی بھی امران خان نے جو فوج کے اوپر تنقید کی سادوک آدمی چیف کمرٹ آئیت باجوا پر تنقید کی اس لیشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر لنڈن پلین سائفر والے منصوبے جو کچھ امران خان صاحب نے کہا اس کو پروی جلائی صاحب نے مسترد کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہا رہے ہیں فوج بالکل ایسی نہیں ہے ہماری فوج بہت اچھی فوج ہے اور پھر انہوں نے جس دن کمرٹ آئیت باجوا پر کمرٹ آئیت باجوا پر جس دن پروی جلائی صاحب کسی بھی آگ میں انٹرویو میں تقریب میں اعزام لگاتے تھے اسی دن یا پروی جلائی صاحب میدان میں آ جاتے تھے یا اسی دن آ جاتے تھے مرس جلائی صاحب میدان میں اور پھر وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو کمرٹ آئیت باجوا پر جس دن کہا تھا کہ آپ امران خان صاحب کا ساتھ دیں آپ پی ٹی اے ہی لے جائیں پی ٹی اے ہی کے ساتھ اطاعت کریں پی ٹی اے کی حکمت کا حصہ بنے پنجاب میں تو وہ بڑی کوشش کرتے رہے ایو نو مئی کے بعد بھی انہوں نے اس سارے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھا لا تعلق رکھا لیکن پروی جلائی صاحب پر ایک گصہ تھا جس دن پروی جلائی صاحب گرفتار ہوئے تھے اپنا چھپے ہوئے تھے گھر میں یہ زہولائی روڈ سے لاہو تھے تو اس دن ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں میرا دن کا بھی لاؤں پڑھا ہوگا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پروی جلائی صاحب کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پروی جلائی صاحب کے معاملات تہے ہو گئے جمسکار ہو گئے اور اس کے بعد پروی جلائی صاحب باہر آ جائیں گے پی ٹی 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 کوئر کر لیں گے اور آپ دیکھئے کہ ایس طرح ہو جائے گا اور ہمارے کئی دوستوں نے اس پر ویلوکس بھی کیے ٹویٹر پیر بھی کیا میں نے مزارش یہ کی تھی کہ نہیں پروی جلائی صاحب عمران خان سے بھی بڑے مجرم ہیں اسٹیبیشمنٹ کے ڈی ایش یو کے فہنج کے کیونکہ پروی جلائی صاحب بے شک عمران خان کی سریان عمران خان کے انٹی اسٹیبیشمنٹ یا تسادن کی جو پولی سیاں تھی انٹی اسٹیبیشمنٹ نہیں کہا جا سکتا اس کو تسادن کا جو عمران خان صاحب کا مطینہ تھا جو سیاست تھی ہڈگرمی کی اس کی سریان تو پروی جلائی صاحب ہمارت دی کرتے تھے لیکن پروی جلائی صاحب اس کو یولیا کر دیتے تھے سکتا اس کی سریان کو تاکت لکھشتے تھے عمران خان صاحب کن سراتوں کو اور انہوں نے عمران خان کو جو چینہ ہوا پنجاب تھا جو رانے خان سے لے لیا گیا تھا وہ پروی جلائی نے وہ چینہ ہوا پنجاب بزریا عدلیا واپس لے لیا تھا اب تو کانی اکھول گئی جسیس مغانی اکمار نکری ٹرک مغانی اکمار نکری کے بیڈر جنہوں کو منیج کر رہے ہوتے تھے وہ جو پیسر آئے اپنا شان کو جس دن رمضا شہباز الیکٹ ہوئے اسی دن عدالت بیٹھ لیتی پروی جلائی نے پیڈیشن دائر وہ کرنے بھی نہیں پہنچے تھے لیکن جیس صاحب آنلا اور جس دیمہ کر بیٹھ کے تھے بندیالی کوڑ کا چمتکار تھا یہ تو پروی جلائی صاحب نے وہ اندر سے ججوں کے ساتھ مل کر وہ جو پلائن تھا پیٹی آئی کی پنجاب سے حکمت وہ بھی ان سے چین لی جائے گی اور پھر حمضا شہباز کو برادمان کیا گیا تھا تو وہ پروی جلائی صاحب نے کر کیا ناکام پہل دیکھان صاحب کو پروی جلائی صاحب نے پروی جلائی صاحب کی جو سیاسی جورتور تھی وہ جو عدلا کے ساتھ ملی بھگڑت تھی اس نے اے میںکٹوس حکم PSPD پجاب پروی جلائی صاحب میں پھر دیکھان صاحب نے پنجاب حکومت کے امدھوں پر بیٹھ کر لان مارچ قرنے کا اعلان کیا آپ کو یاد ہوگا چھتیس اٹھائیس اکتوبر کا لاؤن مارچ اس نے پجابین کی حکومت لاؤن مارچ کر کے چار پانچ دن کے بعد وزیراعباد پہنچے تیم جن کو لاہور بھٹکتے رہے لوگ نہیں نکل رہے تھے وزیراعباد پہنچے گونی چلی گونی لگی نہیں لگی زخمی ہوئے اور انہوں نے لگی نہیں لگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویلچیر پر گئے تھے نو میں کو عدالت اور جب کمانڈرز نے ایکشن کیا تو کمٹان دورتے ہوئے جا رہے تھے آگے آگے ویلچیر پر گیا ہوا کمٹان تو مشکول تو ہو گیا تھا وہ معاملہ تو بہرحال تو پردے جلائی صاحب نے نو مئی جیسا سانحہ کرنے کے لیے زمان پارک میں بیٹھ کر چتھا بندی کرنے میں ورہاں تھا کی مدد کی یہ بیسیکل ہی پردے جلائی صاحب کا تھا جن پھر وہ ہوا یہ کہ پردے جلائیو کی ورہاں نے نہیں بکشا لاؤمار سے لے کر گئے تھے کہ یہ حکومت گراؤں گا اور آرمی چیف کا تقرر نہیں ہونے دوں گا اور پھر وہاں جا کر چھبیس اپنا نومبر کو اعلان کر دیا کہ یہ اب میں اپنی حکومتیں گراؤں گا پنجاب حکومت بھی اور اکی پی کی حکومت بھی گراؤں گا اس ہمدیر توڑ دوں گا تو پردے جلائی صاحب گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان سے بڑے مجنم تھے اس سارا جو پاکستان میں بہران اس بہران کی بنیاد پر ازرائی صاحب نے رکھی تھی مٹھائیاں کھا کر مسلمی جنوب بیوز پارٹی اور فضل رامان صاحب کے ساتھ اتاعت کر کے مٹھائیاں کھا کر اور پھر دعائیں دعائیں خیر کر کے چلے بلی گالا جا کر عمران خان کو کہا کہ میں آپ کے مجھے آپ وزیر اللہ بنے میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں تو وہاں سے بہران صدیم ہوا تھا اور وہ بہران ابھی تک سنبھلنے کو نہیں آرہا ابھی تک اس لیے پروی جنائی صاحب جو ہیں ان میں نے گزارش کی تھی کہ وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی تو لیانا سزائے آفتہ بھی نہیں تھے اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ اس طرح نہیں تھا جیز بھی پڑے ہوئے تو کوئی وجہ نہیں تھے کہ کانگزات مستدرد ہو نہیں کی لیکن ہوتا تھے پتہ چلا کے جنام لوہوں نے کچھ چھپایا کیا ہوا ہے تو معاملہ ابنا آرہو سے علیکشن ٹرمینل نے چلا جیا پھر علیکشن ٹرمینل نے بھی وہ فیصلہ پر کرانا کھا روکا پرلی جلائی صاحب نے کانگزات مستدرد کرنے کا پھر معاملہ چلا جیا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے اس میں ایک طور نے کہا کہ پرنی جلائی صاحب کے کانگزات ممضور اجازت دیگی لیکشن لٹے کی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جناب وہ جو ان کا حلکہ ہے ایک ہرکے سے وہ لٹ رہے ہیں باقی وطرہ کر لیا تھا پی پی بردیس گجرات وہاں سے جو بیلت پیپر ہوگی اس پر پرنی جلائی صاحب کو نشان آلات کر لیں پرنی جلائی صاحب کا نشان آلات ہونا چاہیے اور ساتھ ہی جسٹس آتر من اللہ صاحب کی جو ریمارکس ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو دس مرلے کے پلاوٹ کہاں سے بلا تو انہوں نے کہا کہ پتوالی میں ہم اس کے دستاوزہار دیئے تھے تو انہوں نے کہا اچھا ہے اس کا مطلب ہے کہ نگران حکومت یعنی انتظامیاں وہ بھی پرنی جلائی کے الیکشن رکوانے کے لیے الیکشن کو بھی انتظامیاں تھا تو انہوں نے کہا کہا کہاں ہوتا ہے انتخابات میں جو حصہ لینا چاہیں ان کو ان کے ساتھ تاؤل کرنا ان کو سازگار ماہول فراہم کرنا یہاں تو وہ ماہول ہی چھینے جا رہا ہے تو بڑے ایک رمارکس تھے اور مطلعی شاہ صاحب نے جیسے مطلعی شاہ صاحب نے کہا کہ پھونس و دعوات کے بغیر آپ کسی کو نہیں باہر کر سکتے انتخابات کے اندل سے کسی سے غور کا اکشین نہیں سکتے کیونکہ یہ بیسیکلی لوگوں سے ان کا اکشینہ جا رہا ہے اس حلقے میں پریزلائی کو اگر لوگ چاہتے ہیں وہ دینا تو وہ ان کو آپ نے پیچھے کر دیا تمہارا تو یہ پریزلائی صاحب کے کام ہیں ان کے کامزات ہوں گے بھال اچھا اب تو پریزلائی صاحب کہاں جا رہا ہے کہ جناب وہ وزیرہ اللہ کے اندھی دعا ہے اے پی پی بھی ان کی سپورٹ کر سکتی ہے پی کے لوگ جو اے پی ایسیت کر آئیں گے وہ آزاد حیثیت میں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح پی بھال پارٹی کے ساتھ بھی پریزلائی صاحب چپا ڈال سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا پریزلائی صاحب وزیرہ اللہ کے اندھی دعا ہے پریزلائی کو سپریم پورٹ سے ایک لیٹ مل گیا ہے لیکن آگے ابھی اور مراحل پاکی ہے پریزلائی صاحب کو پی بھال پارٹی سپورٹ مجھے نہیں لگتا کرے گی پی بھال پارٹی کے ساتھ تو وزرداری کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کیا ہے انہوں نے آئی بی پی علیم خانی کے حزیرہ اللہ کے کے لیٹ ہے وہ کیوں سپورٹ کرے گے پریزلائی صاحب الیکشن تو لڑ سکتے ہیں جہل سے بیٹھ کر رہائی مجھون کی نظر نہیں آ رہی لیکن شاہی بنیشن جیتنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو کیونکہ آٹھ فروری میں تک معاملات ابھی بہت ہونے ہیں سنم جعوید کے کاغذات منظور ہونا ہمارا سے بسکینٹ ہے کیونکہ سنم جعوید جو ہیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے سامنے این ایک سو انیس میں کاغذات نامجد کی جمعہ کروائے ہوئے ہیں این ایک سو بیس میلیو کے لیٹ ہے اور پی پی ایک سو پچاس سے بھی وہ پیچھیں والے کہہ رہے تھے کہ جناب مریم نواز کو گئے سنم جعوید مریم نواز کو ہرا دیں گی سنم جعوید مسترد کی گئے سنم جعوید کے کاغذات مسترد کی گئے سنم جعوید کے کاغذات مسترد ہوں کی وجہ مجھے بھی سمجھ آئی بھائی وہ سزایا افتہ نہیں ہے مفرور نہیں ہے اس کے بھگاتے ہیں جیس میں تو بہرحال یہ بڑا مجھدار کام ہوگا سنم جعوید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز کو شکر دے گی یہ ترکی نہیں ہے پی ٹی ای کا اور سنم جعوید ہے جو ہوا گی کہ وہ فیننشلی اور دیگر معاملات میں کہ وہ پورا کا پورا دو قومی سنگلی کے حلقوں میں یا کمس کم ایک قومی سنگلی کے حلقے میں اپنا نیٹ پر بنا کر تگڑا الیکشن لڑ سکیں تو بڑا مشکل ہے لیکن بارہ درچس ضرور ہو گیا تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹسی جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو بڑی ہے وہ اس لئے بڑی ہے اس پر میں اگر بلاوگ میں آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھو گا اب تکیل اتنا ہے اللہ حافظ